حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح دس بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضاء لازم ہے یا کفارہ محمد شہباز قرآچی سے دیکھیں حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے فرض ہے اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی اگر دیکھیں حمل بزاتے خود بیماری نہیں ہے جو عورتیں بچوں کو فیڈ کر آتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ فیڈ کر آنا کوئی بیماری نہیں ہے یا پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے ہاں پریگننسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی غالب گمان ہو صرف وہم نہ ہو یا کوئی خاتون فیڈ کر آ رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اب چکر آتی ہیں اتنے کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو تو واقعی ایسا خطرہ ہو یا خود کو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اسی طرح پریگننسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں ادر وائس پریگننسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں اور ایک ڈاکٹر سے نہیں دو تین ڈاکٹروں سے اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگننسی میں روزہ رکھا رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو پھر روزہ توڑ سکتی ہے لیکن ویسے پریگننسی میں بہت سے خواتین رکھتی ہیں روزہ مغرب سے لے کے سہری تک کھاتی رہیں کس نے منع کیا ہے کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں نیز سردرد کی دوہ روزے میں سونگنا صحیح ہے یا نہیں آصف علی دبائی سے پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے جان بوچ کر اس کو سونگنا یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سردرد کی دوہ سونگنا تو سونگنے میں اگر پروپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں اس کو کوئی دھوہ وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسے کوئی چیز نکلتی بھی نظر آ رہی ہے اس کو سونگنے میں پھر تو روزہ ٹوڑ جائے گا اگر دروائی صرف خوشبو کی حد تک اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی تو صرف اس کو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزہ کا حکم میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوڑ گیا گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگیں کہ میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوڑ جائے گا خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا مٹی چلی گئی تنکا چلا گیا اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں ان سے روزہ نہیں ٹوٹا